اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی ضرورت دیکھیں ایک بات بنیادی طور پر آپ خوب دھوک بجا لیں کہ اللہ کی محبت کے بغیر میری زندگی جو ہے ضائع ہو جائے گی اگر میں نے اپنے دل میں اللہ کی محبت نہ پیدا کی یا اللہ سے محبت اللہ سے عشق نہ کیا تو میری زندگی ضائع ہو جائے گی یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سوال کر لیں سمجھا لیں اپنے آپ کو ہمیں سمجھا لیں یا خود سمجھ جائیں تو یہ محبت جو ہے یہ لازمی ہے اب یہ ہے نا کہ یہ تو دیکھیں سوچ وہ حدیث کے میرے خیال سے ایک جملہ ہے کہ ایک سعاد کی فکر سو سال کی عبادت سے بہتر ہے یا پھر اسی طرح اولیاء اللہ کے اس میں آتا ہے کہ ایک سعاد کی جو صحبت ہے اہل اللہ کی مجلس میں وہ سو سال کی بیریاء عبادت سے بہتر ہے تو اب اس میں کیا ہے اس کا یہی ہے کہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ آپ کو اللہ کی طرف رجوع یعنی بتاتے ہیں نا کہ آپ نے رجوع اللہ کرنا ہے تو بارحل یہ ضرورت ہے اس کے بارے میں سوچ سمجھ لیں جب آپ کو ضرورت سمجھ میں آتی ہے تو اللہ کی محبت پانے کا ذریعہ کیا ہے اللہ کا رسول ہے یعنی اللہ تعالی نے اپنی محبت کو پانے کا ذریعہ آسان کر دیا ہے اور وہ میٹیریل میں کنورٹ کر دیا ہے آپ اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں سب سے بڑی نشانی جو ہے میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اس پہ آپ یقین کر لیں پھر ان سے محبت جو ہے میرے ایمان کا تقاضہ ہے اس کے بغیر میرے ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا لا یؤمن احدکم حتی اکونا احب الہ من والدہ وولدہ ونہ سے اجمعین اب مخلوقات میں سے اللہ تعالی نے ہاتھ رکھ دیا ہے ایک انسان پہ کہ یہ میری نشانی ہے رسول اللہ اللہ کا رسول تو اللہ کے رسول سے میں مختصر طور پر بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالی کے رسول سے محبت ہماری زندگی کی کامیابی کی گرنٹی ہے اللہ کے رسول سے محبت کی جائے یعنی آپ کو بنیادی ضرورت تو اللہ کی محبت ہے اب وہ محبت تو آپ پانی سکتے ڈائریکٹ کوئی رابطہ نہیں ہے آپ کا نہ سوچ سمجھ کام کرتی ہے نہ دیکھا ہے آپ نے اس کو نہ دیکھ سکتے ہیں تو اب جس کو دیکھ سکتے ہیں وہ ہستی کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ان سے محبت کی جو کا اپنے جگانی ہے صحابہ جب کبھی بات کرتے تھے نہ وہ کہتے تھے فدا کا امی و ابی میرے ماں باپ آپ پر قربان حضرت عمر کو ایک دفعہ انہوں نے جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم سنی تو انہوں نے کہا حضور آپ سب چیزوں سے زیادہ مجھے محبوب ہیں لیکن اپنی جان سے نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یعنی توجہ کی جو بھی تھا تو پھر انہوں نے کہا کہ حضور اب مجھے اپنی جان سے بھی پیارے ہیں تو جان سے پیارا تو اللہ ہے پھر جان سے پیارا جو ہے وہ رسول بھی ہے اس کو اپنے محبت کا مرکز بنانا ہوگا اور محبت اللہ کی محبت کو اس کے ذریعے ان کی محبت کے ذریعے حاصل کرنا ہوگا وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے پھر لے جائیں گے اللہ کے دربار میں ان کوئی دل کو مدینہ بنانا ہوگا دوسری بات یہ یعنی ان کی محبت جو ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ محبوب ہیں اللہ کے اور یعنی اللہ کے بعد سب سے وہ کہتے ہیں نا کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر ہے اللہ کے بعد تو بس وہی بزرگ ہیں وہی بڑے ہیں تو ان کی محبت جو ہے وہ حاصل کرنی ہوگی اب یہ ہے کہ ان کی محبت کیسے حاصل کی جائے آج کے زمانے میں اس کی میں اگلی نشست میں بزاحت کرتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مولایا صلی وسلم دائیماً آباداً علی حبیبی کا خیر الخلقی کلیہیم موسیقی